اس جملے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے جس حسین کے رہوار کو بطول اتنے پیار سے یوں جو کھلا رہی ہے سوچو اپنے وقت کی بطول نے اسی حسین کے اکبر کو کیسے فالہ ہوگا انشاءاللہ 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 میرے مالک نے مجھے سانسیں اور صحت اتا کی رکھی دس محرم سوئی گیس چوک آپ کے کوٹ عبدالمالک رانہ سفارش علی صاحب کی حویلی میں ٹھیک ڈھائی وجہ دن زیارت اسی مرتجز بادشاہ کی شبیہ کی میں صحت اور تندرستی مالک نے دیے رکھی زندگی رہی تمہیں انشاءاللہ ضرور برامدگی کے لئے حاضر ہوں گا بیس رجب حیدری ملنگ کی مجلس مسجد حیدریہ وہاں پہ بھی حاضری ہوں گی دو منٹ ہی کی میری بات سن لیں میں نے اسی لئے نظم نہیں پڑھی کہ میں مسائف ذرا زیادہ نظم تفیر کسے بھی مجلس پڑھی جا سکتی آباد تھا مدینہ آہا آہا بھائی کیا بات ہے درشریہ جن کی ہائے نکلی ہے نا اترچہ اے ندرزین ایک گل این فوراں اتری ہے کہ کبھی تو آباد تھا نا ان دنوں میں بے شک آباد نہیں ہے ان دنوں تو ہو کا عالم ہے نا مدینہ میں آباد تھا مدینہ مسجد نبوی بداہر بچپن ہے آپ کے مولا حسین کا کائنات کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرمائے دائیں بائیں صحابہ نوکر جانسار انسار سارے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے ایک ایک لفظ اپنے اندر لکھو اے میں گال ایک منٹ بعد ختم کرانگا اے تھے ماتم اینج ہوئے گا جی میں مولا دی قسم ہے جو تو اڈمہ یار ہے ان جو لگے گا ملک صاحب جو نے سچی مچھی کو جنازہ پہ اٹھ دا ہوئے رسول تشریف فرمائے دائیں زانو پہ بلا تشبیح حسین تشریف فرمائے صحابہ نوکر جانسار بیٹھے ہیں تبادل خیالات ہو رہے ہیں گفتگو ہو رہی ہے مسائل کے حل بیان کیے جا رہے ہیں یہ اچانک مصطفیٰ بادشاہ کو گلی میں دو بندوں کے لڑنے کی بلمد آواز سنائی دی سلمان جی مالک ذرا جا کے باہر دیکھئے یہ شور کیسا ہے یہ جھگڑا کیسا ہے سلمان چلتے چلتے باہر گئے لمحوں بعد باہو جی واپس آکے سلمان فرماتے یا رسول اللہ باہر دو اہرابی ہیں دو بدو ہیں عرب کے سہرائی علاقے میں رہنے والے بادشاہ وہ ایک اونٹ سے لڑ رہے ہیں لڑائی کس بات کی ہے یہ بندہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے یہ بندہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے سرکار اگر آپ ذہمت نہ سمجھیں تو آپ ہمارے ساتھ چل کے ذرا باہر فیصلہ تو فرما دیں تاکہ جس کا حق ہے اسے مل جائے مصطفیٰ بادشاہ نے حسین کو گول سے اتارا اس کی انگلی پکڑ کے آگے آگے سرکار پیچھے پیچھے سارا صحابہ کا ٹھولا لے کے یہ میں نے اپنی گریجویشن کی کتاب کراچی یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہا تھا کراچی یونیورسٹی کی اسلامیات کی کتاب میں یہ باقیہ لکھا ہوا ہے چلتے چلتے مصطفیٰ بادشاہ باہر آئے بھائی کیا مسئلہ ہے دونوں آگے بڑھے سرکار سلام علیکب سلام بادشاہ میں کہتا ہوں یہ اونٹ میرا ہے سرکار یہ بندہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے سرکار کہتا ہے تیرے پاس پہلا لفظ پڑھ رہا ہوں مسائب کا ابھی تک ہائے تو کتن دفعہ ہو گئی دو چار دفعہ میرے فضائل ختم کرنے کے بعد ہائے انج کرے آجے جی میں واقعی پانچ محرم نو کسے شیعہ نو شیعہ مہاد پتر نو بھائی کرنا بندی جی میں کہہ رہا ہوں اونٹ میرا ہے یہ کہہ رہا ہوں اونٹ میرا ہے سرکار فرمتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اونٹ تیڑا ہے اس نے کہا سرکار یہ اونٹ میرا ہے کیسے اس نے کہا سرکار اس اونٹ کو نہ ہر کریں زبا کریں اس اونٹ کو نہ ہر کریں اس کی خال اتاریں خال اتارنے کے بعد اس کے سینے پہ اندر کی طرف کالے رنگ کا بڑا داغ ہوگا بادشاہ اگر داغ نہ ہوا بندے پہنچ گئے ہیں پہلے اگر داغ نہ ہوا میں اس دوسرے بندے کو اوٹ کی قیمت بھی دوں گا اس سارے مجمع میں میں اس سے معافی بھی مانگوں گا اوٹ کی قیمت بھی دوں گا معافی بھی مانگوں گا گستفہ بادشاہ نے کہا اس اوٹ کو نہر کرو اس کی خال اتارو خال اتار کے دیکھو نشان ہے یا نہیں اوٹ نہر ہو گیا مرشد ماتمی ہائے کرے باقی انہل میری گلی نہیں اوٹ کو نہر کرنے کے بعد مرشد اس کی خال اتار کے دیکھا گیا سیدادہ اندر کالا داغ تھا مصطفیٰ نے کہا تجھے کیسے پتا تھا کہ خال کے اندر کالا داغ ہوگا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بہت عرصہ پہلے میں نے اس اوٹ کے سامنے اس کا بیٹا زبا کیا تھا شاید مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید مجھے اس بات کو کھولنے کی اس جانور حیوان کے سامنے میں نے عرصہ پہلے اس کا بیٹا زبا کیا تھا مجھے یقین تھا جس جانور کے سامنے بیٹا زبا کیا جائے اس کے سینے پہ کالا داغ ہوگا فیصلہ ہو گیا اٹھا کے حسین کو مصطفیٰ مسجد میں آگے حسین کو چومتے بھی جاتے ہیں روتے بھی جاتے ہیں کبھی حسین کا چہرہ چومتے ہیں کبھی حسین کا گلہ چومتے ہیں کبھی حسین کا سینہ چومتے ہیں کبھی حسین کے ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہیں سلمان نے اپنا امامہ اتارا اتار کے حسین کے نانا کے قدموں پہ رکھے گئے تھا سرکار مسئلہ ہونٹ کا تھا آپ روتے جاتے ہیں چومتے حسین کو جاتے ہیں رسول رو کے فرماتے سلمان وہ ایک جانور تھا اس کے سامنے ایک بیٹا زبا کیا گیا ایک عرصے تک داغ اندر رہا میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب کربلا کا جنگل ہوگا میرا یہی حسین ہوگا کبھی اکبر کی ناش کبھی نصغر کی ناش جسے ہائے کرنا نہیں آرہا وہ سر نیسے کر لے جڑے ہائے کرتے پہنے ہیں محمد اللہ جی ملک صاحب بہت اچھی ہائے کر رہے ہیں دو چار پانچ بندے اترت شاہ میں نے ایسے دستے پہن بابا جی جو ہائے نہیں کر رہے ہیں تو اسی سالہ وہ میں آپ کو ایک لفظ ایک پیغام سناتا ہوں حوصلہ سالہ وہ سالہ ایک پیغام ہے آپ کے لئے میرا نہیں اکبر کی ماں کا ہر سال میں مالک اللہ اکبر دی مجلس جدو پڑھتا نا محرم میں چھو میں ایدری جی یہ فرما ضرور پڑھتا ہونہ نہیں نا بندہ اچھے لفظ لے کے گھر لے جائے یا جا راتی یوں لفظ تن سونڈ دے جائے نا تیکھی بھی تیرے سیدو ہونے چاکے شرطی ہے لکھنا یہاں پہ ہے اکبر کی ماں کا ایک پیغام ہے قیامت تک کے پیدا ہونے والے ماتبیوں ازاداروں کے لئے بی بھی فرماتی ہے دنیا کے کسی کونے خطے میں جہاں پہ بھی مجلس ہو جتنے بندے مجلس سن رہے ہوں جو بھی پڑھنے والا ہو موضوع میرا اکبر ہو اور کوئی آئے یا نہ آئے میں اس کی دکھی ماں ضرورت آہاں آہاں آج توڑی مہمان ہے نا محالی اکبر بادشاہ دی مالک صاحب میں لفظ نظر ابھی کر رہا ہوں باجی میں نہ کرتا اگر دو چار بندے مجھے بے نیازی کے ساتھ دیکھتے ہوئے محسوس نہ ہوتے اور کوئی آئے یا نہ آئے میں اکبر کی دکھی ماں ضرور آتی ہوں اور میں پردے میں بیٹھ کے مسائب نہیں سنتی مسائب مجھ سے زیادہ اکبر کے کسے آتے ہیں میں دیکھتی ہوں گریہ کرنے والوں کی آنکھیں میں دیکھتی ہوں ماتم کرنے والوں کا چہرہ میں دیکھتی ہوں ہائے کر کے رونے والوں کے چہرے کے تاثرات سن کے نہ روئے نہ میں اس کا نام لے کے کہتی ہوں تُو نے اکبر دیکھا جو نہیں تھا ہائے ہائے اور تُو نے میرا اکبر دیکھا ہو تھا تُو میرے بچے کی مسئبت سن کے بے نیازی نہ کرتا تجھے کیا پتا شہادت تک تو شاید ہم جان نہیں پائیں گے جو محول ملک سا بنا ہوئے ست روحانیت کا شہادت تک کسی ادریجی نہیں جا پا ہوں گے اسی تیاری تک ایک اور روایت پڑھتا ہوں علامہ سید مہدی بحرالعلوم تیرے مذہب شیعہ کا عرش جتنا نام ہے یہ وہ خوشکسمت علم دین ہے نہیں ایک راز اور کھولتا ہوں تین مقامات پوری دنیا میں ایسے ہیں جہاں پہ علماء ملت تشیعوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ تین موضوعات نہ پڑھے جائیں یہ میں نے تو بزرگوں سے سنائے جی یہ نہ ساری زندگی ذکر کر دیا کر دیا سن دیا سن دیا داڑی ہیں چھٹیاں کرا لے گا ان بچوں کو بتانے کے لیے تین مقامات پہ تین موضوعات پڑھنا جہاں سختی سے منع ہے پہلا مقام نجف علی بادشاہ کا روضہ جہاں منع ہے سختی سے کوئی سینب کی قید نہ پڑھے نہیں سمجھ آئی جدہ ہاتھ نہیں اٹھے مرشدن سمجھ نہیں آئی پہلا مقام میں نے انجھائے کری میں نے پتہ لگے کتھے کتھے ماتمی بیٹھ ہے پہلا مقام نجف علی بادشاہ کا روضہ جہاں منع ہے علیہ کا بازار کوئی نہ پڑھے دوسرا مقام ہے کربلا غازی کا حرم جہاں منع ہے کوئی سکینہ کے تماشے نہ پڑھ اے باما کھڑیاں کر کے رونا اے علیہ دی سندھتے اے تھاڑے مولا سجاد اے باما کھڑیاں کر کے رو کوئی معصومہ کی پیاس نہ پڑھے کوئی حسین کی بیٹی کے دور اترنا تیسرا مقام ہے غریبِ کربلا تیرے مرشد حسین کا روضہ جہاں سختی سے منع ہے کوئی اکبر کی برچی نہ پڑھ مولا دی قسمیں بندے اپنے ہوں دے جنازے ہوں دے ملک صاحبی میں نہیں رو دے جنازوں سامنے پڑا ہوتا ہے ایسے گریہ نہیں ہوتا کیوں منع ہوا کب منع ہوا علامہ سید مہدی بحر العلوم پہاڑ یتنا نام ہے میں نے کہا یہ وہ خوش قسمت عالم دین ہے جس نے حسین کے حرم پہ پچیس عشر محرم کے پڑھے ہیں پچیس برس مسلسل لگاتار حسین بادشاہ کے حرم کے اندر مرکزی ممبر سے اس نے پچیس عشروں سے خطاب کیا ہے علامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہتے پچیس و عشرہ میرا جاری تھا میں ایک مجلس سے خطاب کرنے کے لیے حسین بادشاہ کے حرم کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوا ہوں جیسے ہی میں سیہن کے سینٹر میں وسط میں پہنچا ہوں نا اس علاقے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے سروں پہ ننے ننے کالے برکے تھے آنکھوں میں ان کے آنسو تھے انہوں نے پانچ سات دس بچیوں نے مجھے گھیرے میں لیا ننے ننے ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں سید ممبر پہ جا رہے ہیں میں نے کہا جی بیٹا کہتا ہے ایک سیزادی آگے بڑھ کے کہتی میں سیزادی ہوں میں تجھ سے ایک منت کرنے آئی ہوں میں نے کہا بیٹا حکم کرو اس بچین کے ہمارا بڑا دل ہے آج تو ہمیں حسین کا اکبر سنا کیا بات کیا بات بھئی ہم تجھ سے منت کرنے آئی ہیں آج ہمیں تو حسین کا اکبر سنا کہتا ہے اکبر اس کا لفظ سنا مجھے میرے پتن کے اندر میری روح کانپتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے میں نے کہا میرا بیٹا جگہ نازک ہے موضو سخت ہے جگہ حساس ہے موضو شدید ہے میرا بیٹا مجھے مجبور نہ کر کہتا ہے اس بچی کے رخصار پہ یوں میں نے آنسو تہرتے ہوئے دیکھیں اس بچی نے کہا تو پڑھ تیری مرضی نہ پڑھ تیری مرضی ورنہ واسطہ تجھے اس کا ہے جس نے اسے ایک عرصہ برکے میں پھالا ہے ہائے ہائے آہا تجھے اس بی بی کا واسطہ جو اٹھارہ سال تک اسے برکے میں پھالتی رہی جس نے اٹھارہ سال اکبر کے کپڑوں کو بھی مٹی نہیں لگنے دی کہتا ہے واسطہ اتنا بڑا تھا میں انکار نہیں کر سکا چلا میں ممبر کی طرف میں اسی لفظ پہ بھی ملک صاحب چھوڑ دوں جو عالم ابھی تمہیدی گفتگو میں ہوا ہے میں لگ دائی نہیں میں نگے کربلا پڑھنی پہے گی میں ممبر پہ چلا گیا کہتا ہے میں نے اکبر کے فضائل پڑھنا شروع کیے مجھے پچیس عشروں کی مجلسیں ہلکی لگنے لگی اکبر کا فضائل میں پڑھتے ہوئے کسی اوری مقام پہ محسوس کر رہا تھا خود کو کہتا ہے فضائل کی مندل ختم ہوئی میں نے مسائب شروع کیا مجھے محسوس ہوا آج مجلس کا رنگ کچھ اور ہے کتھے تک ماتمی دا ہاتھ ہوئے دیو ماتم کردہ جائے تمہیں لگے اس لفظ درد نو ماتمیہ وصول کیتا ہے کہتا ہے میں نے مسائب پڑھا مسائب بھی مجھے پچھلی ساری مجلسوں کا بھول گیا کہتا ہے میں جلدی جلدی اپنی مندل کی طرف بڑھ رہا تھا یا اچانک مسائب پڑھتے پڑھتے میرے موں سے نکل گیا اکبر کو برچھی لگی جس آئی نہیں کی تھی یو کی لگتا ہے حسین دا جس آئی نہیں کی تھی یو کی لگتا ہے اکبر دی مہدہ کہتا ہے پڑھتے پڑھتے میرے موں سے یہ نکل گیا اکبر کے سینے میں برچھی لگی کہتا ہے ابھی میں نے دو تین مرتبہ یہی لفظ دہرایا یا قبر حسین کا مجاور دوڑتا ہوا مجمع کے وسط میں آیا اس نے اپنا امامہ اتارا مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے مہدی میں برچھے نیچے اتار کہتا ہے اس کے لہجے میں روب تھا میں نے کہا سرکار کوئی غلط لف نکل گیا میں نے کچھ غلط روایت پڑھ دی ہے کہتا ہے موں پہ پیٹھ کے قبر حسین کا مجاور کہتا ہے تُو نے ٹھیک پڑا یا غلط مجھے یہ نہیں پتا لیکن جب سے تُو نے کہا ہے اکبر کو برچھی لگی آہ ممبر چھوڑ آہ کے دیکھ اسی لمحے سے حسین کی قبر بھٹ گئی ہے اندر سے تازہ خون اُبل رہا ہے جسے نہیں آرہا ماتب کیا کرنا آئے پرداداروں کی طرف سے کوئی بی بی ہے جو رو کے کہہ رہی ہے یا لوگوں او میرا اکبر کوئی برچھی ہوگے یا حسین یا حسین ہائے علی اکبہ آؤ لوگوں برچھی تک نہیں جاں پائیں گے بلک صاحب ہم سوال ہی پہتی جب میں مر جاؤں گا یہ آج کو ماں تمہیں جان دے بیٹھے گا تیاری کا ایک جملہ پڑھتا ہوں پوری ذمہ داری سے یہ ذکر پاک سر پہ رکھے ایک لفظ تیاری کا پڑھتا ہوں برچھی تک کسی کو کچھ ہو جائے گا ہی در آج کربلا میں حسین کے علاوہ ایکتر شہید ہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے تین مرتبہ سے زیادہ بھیج کے واپس بھلایا ہو بھیجا واپس بھلایا بھیجا واپس بھلایا تیسری دفعہ بھیجا ہے پھر نہیں بھلایا اس سے زیادہ نہیں بھلایا لفظ میں اشتہ کہوں گا تو اڑے دلتے نہیں جی جب میں پہاڑ کو درددہ چھٹا ہے اگر تو آدے یہ تھے نا گوشتے پتھر آلے بندے تھے تو میں زامین نہیں نہیں نا جی تین دفعہ بھیجے باوجبھر اس سے زیادہ بھائیہ واپس حسین نے کسی کو نہیں بھلایا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایک شہید ہے کربلا کا حسین کا اکبر جسے حسین نے چھتیس مرتبہ بھیجا ہے چھتیس مرتبہ واپس بھلایا ہے کبھی اکبر اجھے سیدھے سے لگانے دے کبھی اکبر مجھے ذلفے چھوڑے دے کبھی اکبر مجھے دھاڑی پہ بوسا لے دے کبھی اکبر مجھے کلیچے کا بوسا لے دے آخر چھتیس مرتبہ سیدھے اکبر گھوڑے کی زین سے نیچے اترے ہیں بابا کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے اکبر کہتے بابا 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 میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے بابا میرے نصیب میں شہید ہونا کوئی نہیں اوہ سیدھے کہتے اکبر ہے بابا پھر مجھے بلاتے کیوں ہیں جی دی داڑی جمان اللہ جی ایک وی چٹا وہا لے نا جڑا اتنے ہی بزرگے اوہ اس گل نچوکھا محسوس کرے گا بابا میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے بابا پھر مجھے واپس کیوں بلاتے ہیں حسین فرماتے ہیں اکبر تو نہیں شمجھے گا کیونکہ تیرا اکبر جیسا بیٹا جو کوئی ہے اکبر تو ہوتا حسین تیرا ہوتا اکبر جیسا بیٹا پھر میں تجھے پوچھتا بیٹے کو موت کی طرف کیسے بھیجا جاتا دو تین جملے ملک جی یہ تھے اے میں دنے نا پھر میرا دل کرتا پڑھ دے پڑھ دے میں موک جاؤں میں مر جاؤں اکبر تیرا ہوتا اکبر جیسا بیٹا نہیں نا یہ مجھے پتا ہے بابا کیا حکم ہے میدان جاؤں یا نہ جاؤں اکبر فرماتے ٹھیک ہے حسین فرماتے ٹھیک ہے میرا اکبر جا اللہ کے حوالے جیڑی بادشاہ اکبر گل کی تھی یہ نا یہ میں دعا کر رہا اللہ کرے کسے پتر نو پیو نا لو گل نہ کرنی پھوئے تنائی کسے پیو نو پتر دی زبانی گل سننی پھوئے کھڑا کھڑا باپ مر جائے اگر کوئی بات یہ اکبر والی کو کرے بابا کیا حکم ہے جا نہیں بابا ایسے نہیں ایسے نہیں پھر کیسے بابا بن کے نہیں امام بن کے وعدہ کریں اب جاؤں گا تو بلائیں گے کیا بات ہے مولا دی قسم ہے کتنی کوئی رازی ہے خبر بی مہتوڑے زہائے کرن کے میں تول ہی نہیں سکتا اس آئے نہیں اس کرمدہ واللہ نہیں میرے کل کوئی نہیں ایسے نہیں بابا اب بابا بن کے نہیں حجت بن کے معصوم بن کے امام بن کے وعدہ کریں اب جاؤں گا تو بلائیں گے نہیں اب جاؤں گا تو بلائیں گے نہیں اس گلت و بعد میں نہیں پتا ہی تھے ملک صاحب محول کیا بنے گا مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے ٹھیک ہے اکبر وعدہ ہو گیا نہیں بلاؤں گا لیکن بوڑھے باپ کی ایک منت ہے پوری کرتا ہے بابا کے ہاتھ نیچے کر کے اکبر نے ہاتھ نیچے کی بابا آپ بابا ہیں آپ حکم کریں میرے مولا ہیں میرے امام ہیں میری حجت ہیں منت کا ہے کہ آپ حکم کریں بڑھڑے باپ دیئے حصرت سنو تے مر جائیے نا تو درد نہیں بندہ جی مقدہ ہی نہیں درد بابا حکم کریں حسین فرماتے وعدہ ہوگئے اکبر میدان جا میں تو یہ واپس نہیں بولاؤں گا لیکن میری منت ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے میرا بیٹا گھوڑے کا مورک لشکر کی طرف اپنا مورک بوڑے باب کی طرف جب تک تو فوج میں گم نہیں ہو جاتا میں دور گھڑا تیرا چہرہ دیکھتا رکھ پھر پتہ لیے چہرہ دیکھنا نصیب ہو پتہ نہیں اس داڑی میں خاک مل جائے پتہ نہیں تیرا چہرہ خون سے بھا کیا بات ہے مولا اے نا دے ماتمی پترانو سلام مترکھے مولا تو محمد طاقت اکبر دا صدقہ تا کی پیرچھڑ حسرت بے کی بڑڑے بھاپ دی آخری لمحے حسرت کی اکبر گھوڑے کا موکر فوج کی طرف میرا بیٹا اپنا موکر میری طرف سارا مجموعی ملک صاحب اگلے سال کی اس مجلس تک ادھر کھڑا ہو کے پیٹتا ماتن کرتا رہنا درد فیر چوک ہے حق نہیں ادا ہوں دا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں نے ماتم کہا حق ادا کر دیا نا اکبر نے کہا ٹھیک ہے بابا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اکبر کے گھوڑے نے پہلا قدم اٹھایا پیچھے سے حسین کا پہلا قدم اٹھا اکبر نے گھوڑے کو چلانا شروع کیا حسین کے قدم چلنا شروع ہوئے اکبر نے گھوڑے کو دوسری ایڑ لگائی گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا حسین نے کربلا کے میدان میں دوڑنا شروع کیا اکبر کا گھوڑا اور تیز دوڑا حسین نے سر سے امامہ اتار کے اپنی کمر کے گرد بندھا آگے آگے اکبر جا رہا تھا پیچھے پیچھے میں نے میرے گلوس کوئی نہیں پیچھے پیچھے پوڑا بابا رہا تھا اکبر کے پیچھے قرآن میرے سر دے اکبر کے پیچھے دوڑتے دوڑتے پتہ نہیں کتنی دفعہ ٹھوکرے کھا کے حسین موک پتہ نہیں کتنی دفعہ بڑھا باب اکبر کے پیچھے جاتا جاتا گرا اکبر کے آگے کالے پر کے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو میں تھا ایک ہاتھ ہے اشارہ کر کے کہتی اکبر اور میرا حسین مر جا مر جائے گا یار کوئی مر جائے گا کوئی مات بھی پڑھا پھر ایک لفظن میں کی کرا اب میں بچھلی بیچ والی شاری گفت کو چھوڑتا ہوں اکبر میدان میں آ گیا اکبر نے حملہ کیا لشکرِ یزید کو لگا یہ ہم سے اتارا نہیں جائے گا حسین بن نمیر کو ابن سعید نے کہا اس کو زین سے اتارنا تیری ذمہ داری ہے اکبر لڑ رہا تھا ایک بندہ سامنے سے آیا اس نے کہا اکبر تو لڑ رہا ہے زینب کے خیمے میں آگ لگ گئی ہے ہڑماتم کرو نا تیری ماں کے خیمے میں آگ لگ رہی ہے زینب اکبر نے اڑ کے دیکھا ایک جھاڑی کے پیچھے سے یہ حسین باہر آیا لوہے کی غزلی برچی اس نے اکبر کے سینے پہ ماری حسین کی آواز آئی ابباہ غزلی بار car ڏپاتم 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 موسیقی